آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں ادھر کروڑوں لوگ رہتے ہیں اگر آپ کی عمر سولہ سے تیس سال کے اندر اندر ہے تو آپ کی اس ویڈیو کو اچھی طرح سیو کر لیں دیکھ لیں اگر آپ نے لائب میں سکسیس ہونا ہے کامیاب ہونا ہے تو آپ لوگوں کو کمپیٹ کریں لوگوں کا مقابلہ کریں لوگ آپ کو باتیں کریں گے لوگ آپ کو باتیں سنائیں گے لیکن آپ نے ان کا روٹین کے مطابق جواب نہیں دینا کوئی بات نہیں اگر آپ کو کوئی بات کر لیتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح چلتا ہے اس طرح آپ کہیں ٹھیک ہے اب میں نہیں کر سکتا لیکن آپ اندر اندر کرتے جانا ہے اگر اس کے مو پر نہیں آپ کہہ سکتے تو آپ دل کے اندر رکھیں میں نے یہ کرنا ہے دنیا ہے مختلف کراؤڈ ہے ہر بندہ ادھر کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ نہیں ہوتا وہ ٹارگٹو اچھی بھی نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایک لائف کا ٹارگٹ ہے لائف کا آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے تو آپ اس کو کامیاب کریں آپ سوچیں گے یار ہم کامیاب کیس طرح کریں ہم نے تو کامیاب کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے پہلے نمبر پر آپ کو سکسس ایک راستہ وہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا جب آپ راستہ اچھی طرح سیلیکٹ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ جو راستہ ہے نا یہ مجھے ٹھیک طرح کے لیے یہ مجھے ادھر سے گھمائے گا نہیں جب آپ رائٹ پاتھ سیدھا راستہ سیلیکٹ کر لیتے اس دن آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ چار سال پانچ سال سات سال آپ نے ٹارگٹ نہ بنایا اور میں یہ کہتا ہوں آپ پھر پوری زندگی دھکے لیں گے کیوں لیں گے آپ دھکے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں تھا آپ کے سکسس پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سکسس کا سیدھا راستہ کون ہے کامیابی کا راستہ کیا ہے جب آپ کو کامیابی کا راستہ کا پتہ چلے گا تو یہ آپ کو پتہ چلے گا اس کے بات آتا ہے فوکس اب آپ سوچیں گے یار یہ فوکس کیا ہے بھائی آپ کو جب فوکس کریں گے تو یہ آپ سکسس ہوگا اپنی لائپ پر کریں جس پر بھی کریں لیکن جب تک انسان دھیان نہیں دے گا اگر آپ آج سے اپنی لائپ پر دھیان دیں گے آج سے اپنی لائپ پر جینا کہیں گے کہ میں نے جینا ہے لائپ کے لیے کچھ کرنا ہے آپ کا فوکس بڑھے گا کیوں بڑھے گا کیونکہ آپ کے پاس یہ ہی آئے گا کہ یار میں نے یہ ایک اچھیب کرنا ہے ٹارگٹ میں نے ادھر سے کچھ حاصل کرنا ہے لوگ بہت کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتا میں نے ادھر سے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اس کے لئے کو کہنا فوکس دینا ہوگا فوکس تو آپ کر رہے ہیں لیکن اب آپ کا فوکس سیلیکٹ اور ٹارگٹ سیلیکٹ کیوں ہوگی کیوں جب آپ دھیان پوری توجہ کے ساتھ اس کام پر دے رہے ہیں تو وہیں کام آپ کو ایک تیر کی طرح لگے گا سکسس ہو کر لیکن وقت ضرور لگتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کسی چیز میں دھیان اور فوکس دینے سے پہلے یہ کس چیز میں انٹرسٹ لینے سے پہلے اپنے مائنڈ کو اس طرح کلیر کر لے کہ یار میں نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے میں نے لائف کو ٹارگٹ بنانا ہے اگر سٹوڈنٹ ہے ان کا سٹڈی کرنے کو دل نہیں کرتا جب تک وہ یہ نہ سوچیں گے کہ یار فیوچر بہت مشکل ہے فیوچر میں یہ ہو جائے گا فیوچر میں یہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں سوچتے تو وہ سکسیس نہیں ہو سکتے کیونکہ سکسیس ہونے کے لیے ان کو دن بار رات جلنا پڑتا ہے سڑنا پڑتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میند کرے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھلے کی اگر چھلے کچھی ہو تو دس روپے کی اگر وہ سڑی ہوئی ہو تو یا پھر بنی ہوئی ہو تو وہ تیس روپے کیوں کیونکہ اس کو اپنی قیمت بڑھانے کے لیے تھوڑا جلنا پڑتا ہے سڑنا پڑتا ہے اسی طرح آپ کو بھی پہلے تھوڑا سڑنا پڑے گا جلنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ادھر سے سکسیس ملے گی کام بھی ضرور انسان کو ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے منی پیسہ بہت ضروری ہے کیوں پیسہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں منی نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ دنیا میں آئی نہیں پھر دنیا آپ کو قبول نہیں کرتی دنیا آپ کو اکسیپٹی نہیں کرتی آپ کے اندر یہی رہتا ہے یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا بھی پیسہ ایسے نہیں آجاتا پیسہ ایسے اوپر سے نہیں آجاتا پیسے سے پہلے پیسے کو لڑانا پڑتا ہے لڑانے سے مطلب اپنے آپ کو کچھ جگرہ دینا پڑتا ہے یار میں نے کچھ کرنا ہے اس کے بعد پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا ضرور آئے گا یہ نہ سوچے گا کہ میرے پاس یار پیسہ آئے گا نہیں پیسہ آتا ہے اتنے ہی دنیا میں لوگ ہیں آئے گئے لیکن وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس یار ہر کسی کی انسان کو ایک موقع ملتا ہے پیسہ حاصل کرنے کا کچھ لوگ اس کو اچیو کر لیتے کچھ لوگ اس کو ٹلے کرتے ہیں چلو کوئی بات نکل آ جائے گا پھر آ جائے گا آج گیا کل آ جائے گا لیکن آپ نے جب ٹرگٹ بنایا ہوا گا کہ میں نے یار پیسہ کمانا ہے میں نے اپنا نام بنانا ہے میں نے اپنی گاڑی لینی ہے تو پھر اس کو دوسرا بات کوئی دوسری بات آپ سنیں گے نہیں آپ کے پاس ہی مسئلہ مقصد یہ ہے جب پیسہ ہوگا تو آپ خوش موڑ میں لائف گزاریں گے کیوں کیا یہ دنیا ہے آپ دنیا کو نہیں سمجھ سکتے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے رشتہ دار کیسے ہیں ایک مثال ہے اچھے ہیں نہیں نا آپ کو سیلیکٹ نہیں کرتے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو وہ آپ کو بات نہیں کرتے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں پھر آپ کدھر جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آگے کیا ہے ہیپی موڑ خوش جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو آپ ایک خوش نصیب اور لائف اچھی طرح گزارے شروع کر دیں گے اس کے بعد ہر ایرہ گیرہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں لسر کیسے ہیں میند لگتی ہے بھائی فوکس لگتا ہے درد ہوتا ہے یار وقت لگتا ہے گوانا نہیں میرا بھائی یہی دو وقت ہے بھائی شروع ہو جائیں خوشی اپنی زندگی کی خاطر اپنے لمحات کی خاطر دو ہزار تیس ختم ہونے والا ہے دو ہزار پچیس چھبیس تک آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چیز ہو کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ٹارگٹ بنا کچھ چاہے آپ کا چینل ہے چاہے آپ کا جو چیز بھی آپ ٹارگٹ اس کو بنا کر کام سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں